یہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پر دیکھو جی وہ بچہ ہے چھوٹا ابھی کیسے اس پانی کے بیچ میں کیا حالت ہو رہی ہے یہاں پر حالت دیکھو یہ مسجد ہے یہ دیکھو یہ بزرگ ہے جو یہ دیکھو آج جو سلاب ہوا ہے الفہ گیٹ میں روڑ کی بجا سے پورا پانی جو ہے الفہ گیٹ جتنے بھی مکان بنے ہوئے ان کے اندر گز گیا ہے یہ الفہ گیٹ کی مسجد ہے جہاں دیکھو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے یہ چار پائی کی اوپر ہے اور نیچے چار پائی کی طلاب بنا ہوا ہے یہ اس کی گرائی کتنی ہے جس کا پتہ نہیں ہے اگر تھوڑا سا پانی اور آ جائے تو یہ بچہ بھی ڈوب جائے گا اور جانی مالی نقصان ہو جائے گا پار بزرگ دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے پانی سے ڈرے ہوئے اور ایک مریض ہیں ان کی کنڈیشن دیکھو اور اس کی کیا حالات ہے اگر اس کے اوپر کسی نے سوچ بچار نہیں کیا تو جہاں آنے والے برسات میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کا برکو کون کرے گا اس کا جویں بار کون ہوگا میں تو ساپ کو کہتا ہوں پرشاہ سم کو جلد سے جلد اس پر ا بار بھائی کرکتے ہوئے جہاں پا بھی سینٹر میں ایک نالا نکالا جائے جسے جہا پانی کو روکا جائے اور ان گروں کی جان جو لوگ رہتے ہیں ان کی جان کو بتایا جائے یہ دفجے آگے جو ہے یہ ایبی ایس کا پول ہے یہ پول گرنے والا ہے اور ابھی کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ایکسن نہیں لئی ہم نے اس کے ربورٹ بھی دے کر رکھی تھی تو پول بھی گرنے والا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے تار کی بجا سے لیکن اس کے بچ پر کوئی بھی یہاں ایڈمیسٹیشن کوئی آدمی یہاں بھی تک نہیں پہنچ رہا ہے یہاں پر